بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آپ کو خوش آمدید آج میں بہت یونیک قسم کی ایک چیز بنا رہی ہوں بہت ہی وزہ دار بنے گی بہت آسان بنے گی اور سب حیران ہو جائیں گے دیکھ کے اس ریسپی کو تو آج میں اوربیز رنگ سے بنا رہی ہوں ایک نئی ریسپی تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اچھی لگی تو لائک کرنا ہے کمیٹس کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں کوئی اسی طرح کی یونیک سی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ آپ کو اس نوٹیفکیشن کی صورت میں مل جائے تو جی ٹائمز آیا نہیں کرتے ایک پیکٹ میں نے اور بھی رنگز کا لیا ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے میدہ دو چمچ میں نے میدہ لیا ہے کھانے کے ڈڑا میچری ہے ادھچائی کی چمچ سے کم ہے نمک میں نے دو تین چھٹکیاں لے لیے دھنیا پاوڈر میں نے لیا ہے وان فورتھ ٹی سپون اور یہاں پر گرم سالہ پاوڈر ہے وان فورتھ ٹی سپون ایک چھٹکی میں نے لیا ہے اجوائن کی اور دو تین چھٹکیاں زیرے کی لیے ہیں کلر کے لیے ہلدی کی دو تین چھٹکیاں ان سب کو مکس کر کے ایک پیسٹ بناتے ہیں پیسٹ میں نے بنا لیا ہے پیسٹ جو ہے وہ گاڑا ہونا چاہیے نمک مرچہ آپ اپنی مرضی سے لے لیں جتنا آپ نے سپائسی کرنا ہے ویسے بچے بھی یہ ریسپی پسند کرتے ہیں دو تین دفعہ تو بچوں کو پسند آئی ہے یہ ریسپی تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے دیکھیں میں نے اس طرح پیسٹ بنایا ہے اور اوربیز ہم نے نکال لی ہے اور ہم نے اوربیز کے جو رنگ ہے یہ لینے جو ٹوٹی ہوئی اوربیز نکلے گی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے میں نے رکھا ہوا ہے پین چولے پر اور یہ دیکھیں اس میں میں نے گھی رکھا ہوا ہے فرائن کے لیے اور اوربیز میں لے آئی ہوں پاس گرم ہمارے پاس اور یہ اوربیز جو ہے اس میں چھ سے لپیٹوں گی اور اچھا سا گاڑا سا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو دوسرا بھی ہمیں جلدی جلدی ہو جائے گی فرائن کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے یہ دیکھیں ایک نیا ذائقہ آئے گا بہت اچھی کرسپی سی ہو جاتی ہے اور اچھا لگتا ہے کھانے میں بچے پسند کرتے ہیں تو یہاں پر اس کو ہم پلٹ دیتے ہیں بس اتنی سی بات ہے ٹھیک ہے ایک نیا سنیک ہوگا آپ کے پاس ٹی ٹائم میں بھی اور بچوں کو دینے کے لیے بھی مہمان آ جائیں تو تب بھی آپ یہ سرٹ کر سکتے ہیں ان کو بہت پسند آئے گی بہت اچھی لگے گی ایک نئی چیز ہے اور اس میں جو ہے کرسپ کتنا آئے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی مزیدار لگے گی مطلب بہت آسان سے ایک رنگ ہمارے پاس تیار ہو چکے ہیں اورویز کی مدد سے جو کہ آپ بزار سے پیکٹ لا سکتے ہیں اور اورویز کا تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے کرسپی ہوگے اس کے آواز آئی میں آپ کو کچھ دیر میں یہ تمام فرائی کر کے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی ابھی میں مزید آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح ڈال رہی ہوں اس میں یہ دیکھیں اور اس میں ڈبوک ہی آپ نے نہیں رکھنا ورنہ اورویز وہ نرم پڑ جائیں گی ٹھیک ہے اور ہم نے نرم اورویز استعمال نہیں کرنے ہمیں اس کا کرسپ چاہیے ہم اس کو مزید کرسپی کر رہے ہیں مزید ٹیسٹ ایبل بنا رہے ہیں مزید اپنے مسالہ جار ڈال کے جو ہم پسند کرتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے اورویز تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے بچے بہت پسند کریں گے اس ریسپی کو اور آپ نے مجھے بتانا ہے کمیٹ کر کے ٹھیک ہے تو اسی طرح میں تمام تیار کرلوں گی اورویز اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لوک اور میں بتاؤں گی کہ کن تین چیزوں کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور کیسے آپ کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری اورویز بن گیا اور میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی جو ہماری اصلی اورویز ہے وہ کیسی ہیں اور جو ہماری ابھی جو ہم نے تیار کی ہیں یہ دیکھیں کتنے تین ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو میں تمام تیار کرنوں اسی طرح اچھا جی الحمدللہ تیار ہو گئے ہیں ہماری تمام اورویز اور یہ اتنے سارے اورویز جو ہیں وہ ایک پیکٹ میں سے بنائے ہیں تو آپ اتنے کرسپ ہیں یہ دیکھیں ان کی آواز آپ سنیں تو یہ اتنے ہی زیادہ کرسپی ہو گیا اور بہت ہی مزیدار بنے ہیں آپ اپنی مرضی کے سپائسز ڈال کے اس طریقے سے تیار کریں آپ کو مزہ آ جائے گا آپ مہمانوں کو سرف کریں گے کسی کو سرف کریں گے تو آپ کی تعریف ضرور کریں گے تو آپ کو اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کریں اور جو نئے آنے والے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیو کو آنڈ تک دیکھا کریں تو ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ